بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اسلامباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب رائے صاحب السلام علیکم والیکم والسلام رائے صاحب چار خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر بلے کے متعلق کیا یہ ہے اور اب بلہ اپنا دفاع کیسے کرے گا ایک عدالت کے جج کے سامنے اس کی تفصیل بھی آج کی اس نشست میں سامنے رکھیں گے اپنے سنے والوں کے اور پھر سپرین کور پاکستان سے عمران خان کی زمانت کے متعلق بھی ایک تازہ ترین خبر ہے اس کا حال احوال بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست میں اور رائے صاحب عمران خان نے اڈیالا جیل میں پہلی مرتبہ کس کو ملنے سے انکار کیا اور اب ان کے اس انکار کے بعد ان کے کیس پر اس کا کیا اثر پڑے گا یہ بھی بتائیں گے اور پھر ایک انتہائی اہم سیاسی شخصیت کی پرائیوٹ جیٹ میں بیرون ملک لینڈنگ ہوئی ہے یہ لینڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس لینڈنگ کے بعد سیاسی منظرنامے پر جو آج ہم نے بہچال دیکھا کیا یہ تھمیں گا یا پھر ایک توفان کی آمد ہے اس پارٹی لیڈر کے بیرون ملک لینڈنگ کے بعد رائے صاحب سب سے اہم عمران خان کے مقدمات عمران خان کا عدالتوں میں دفاع اور پھر عمران خان کی لیگل ٹیم ان کو کیا سپورٹ اور پھر موقف عدالتوں کے سامنے اور کیا ریلیف جو ہے پھر یہ عدالتیں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ دیتی ہیں رائے صاحب خان صاحب نے نو مئی کے حوالے سے جو ایک ٹیم تشکیل دی گئی اڈیالا جیل کے اندر اس ٹیم نے خان صاحب سے ملاقات کی اور پھر ملاقات میں انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر نو مئی کے مقدمات ہیں ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تفتیش کرنا چاہتے ہیں اب خان صاحب نے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے رائے صاحب کہ عمران خان نے ملنے سے انکار کر دیا ہے اچھا آپ جب جیل میں ہوتے نا تو یہ پھر آپ حالات کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں رائے صاحب جیل میں جب کوئی شخص حالات کے رحم و کرم پر ہو تو اس کے لیے انکار کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن عمران خان نے انکار کر دیا اور اب یہ تفتیشی جو گئے جو ٹیم گئی عمران خان کو نو مئی کے مقدمات کے حوالے سے جو انہوں نے سوال نامہ تیار کیا تھا اس پر انہوں نے انکار کر دیا معذرت نی کی انکار کیا ہے اور جرائے یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے اٹک پولس ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ وکلا کی موجودگی میں میں نو مئی کے واقعات پر اپنا بیان جب ریکارڈ کروا ہوں گا ہوتا ہی یہ رہا ہے نا کہ ہم نے متعدد دفعہ عدالتوں کے روئیے کو دیکھا جو پروسیکوشن تھی انہوں نے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدانی کی تھی آپ کو یاد ہے نا رائے صاحب انہوں نے سیدھا سائفر میں جوڈیشل ریمانڈ کر دیا تو عدالتوں میں ایک مین میڈ اسے کہیں یا انجینئرڈ قسم کا ایک روئیہ اور ایک قانون کو استعمال کرنے کے اپنے مقاصد کے لیے یہ روش ہم دیکھ رہے ہیں رائے صاحب جیل کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا اور یہ ہی ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی بات عمران خان نے نہیں کہی تب بھی وہ تفتیشی ٹیم اس کو اپنی تفتیش کا حصہ بنائے گی کہ ہم نے یہ سوال پوچھا انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا حالانا کہ وہ جواب بھی نہ دیا ہو تو اب عمران خان تفتیشی ٹیم کو انہیں انکار کر دیا رائے صاحب کیا کونسیکونسز ہو سکتے ہیں نو مئی کے واقعات ہیں اور آپ اگر تھوڑا سا ذرا پیشے جا کر دیکھیں جو چار مقدمات عمران خان کے اوپر جو چار محاذ ہیں ان میں ایک کر کے پیشرفت ہوئی پہلا جو توشہ خانہ ہے القادر ٹرسٹ کیس اس کے بعد اور پھر سائفر کا معاملہ اور اب یہ نو مئی کا چوتھا محاذ اور سب میں عمران خان کو باری باری سزا دلوانے کے لیے یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے رائے صاحب کہ تفتیشی جا کر عمران خان سے اپنی مرضی کا بیان لے سکتے ہیں اور اسے اپنا رنگ دیا جائے گا یا یہ صرف اور صرف ڈرینگ ٹیک ٹیکس اور تفتیشی جا کر دروازہ کھٹھائے گا عدالت کا کہ ہمیں اجازت دی جائے اور خان صاحب ہم سے کوپریٹ نہیں کر رہے رائے صاحب دیکھیں عاشوی صاحب اس کے اندر دو پوائنٹس ہیں اور ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے اس کی جانب آتے ہیں کہ جیل کے اندر کیا ہوا لیکن اس سے پہلے ایک ایسی سٹوری جو ریاستے پاکستان کے لیے شریف خاندان کو تو اس سٹوری سے شاید فرق نہیں پڑتا شاید اس نگران حکومت جو کہ شریف خاندان کی کٹ پتلی حکومت ہے ان کو تو فرق نہیں پڑتا لیکن ریاستے پاکستان کے لیے اس سٹوری کو آسان اور بہت نرم لفظ میں بھی میں بیان کروں تو یہ ریاستے پاکستان کے لیے ایک تباکن سٹوری ہے کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر اس وقت جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں جس طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں کو لا پتا کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جس طرح سے تحریک انصاف کی تیس سے زائد خواتین جو ہیں وہ بار بار عدالتی اقامات کے باوجود جب ان کی رہائی کے اقامات دیے جاتے ہیں اس کے باوجود جب انہیں دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے صداقت اباسی عثمان ڈار اور اسی طرح جو دیگر پی ٹی آئی کے رہنمائے ہیں ان کے اغوا کے بعد ان کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں اور ان کی پریس کانفرنسز کروائی جاتی ہیں اور پھر جس طرح سے میڈیا کو جبر کا شکار کیا گیا ہے عمران کان صاحب کا نام لینے پر پابندی ہے اور صرف شریف خاندان کے حق میں میڈیا پر ریپورٹنگ ہو سکتی ہے اب تو یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ جو مین سٹریم نیوز چینلز ہیں وہاں پر آپ نواز شریف پر تنقید نہیں کر سکتے تو یہ جو انسانی حقوق کے اقلاب برزیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر اب یورپی یونین نے یورپی یونین نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے اس ریپورٹ میں پاکستان میں میڈیا پر جو پابندیہ لگائی گئی ہیں اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اس کے بعد جو جبری گمشنگیوں کا معاملہ ہے اس کو بھی یورپی یونین کی اس ریپورٹ میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے اسی طرح مخصوص عدالتوں کے اندر سیویلینز کے ٹرائل کے متعلق بھی یورپی یونین نے اس ریپورٹ کے اندر کچھ بڑے اہم پوائنٹس لکھے ہیں اور اس کے بعد نیب کی خودمختاری کے اوپر بھی یورپی یونین کی اس ریپورٹ پر سوال اٹھایا گیا ہے یورپی یونین کی اس ریپورٹ میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ کیا نیب خودمختار طریقے سے کام کرتا ہے یعنی تاثر یہ ہے کہ اس وقت نیب جس طریقے سے عمران خان صاحب تحریک انصاف کے رہنماؤں اور اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو مقدمات بنا رہا ہے اس پر بھی یورپی یونین کی اس ریپورٹ نے کسی جگہ پر ڈائریکٹ اور کسی جگہ پر ان ڈائریکٹ سوالات اٹھا دیئے اس کے بعد چونکہ عمران خان صاحب پر یہ جو سائفر کا کیس بنایا گیا اس میں اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس نے اس قسم کا فیصلہ دیا اور ٹرائل کوٹ کو یعنی جسٹس آمیر فاروق صاحب نے ٹرائل کوٹ کو یہ بھی سجسٹ کیا کہ عمران خان صاحب کو عمر قید یا سزائے موت دی جائے یہ تو وہ دو ججز نے پورا ٹرائل کل ادم قرار دے دیا اور اسی پلیٹ فارم پر جو ہم نے بات ڈسکس کی تھی کہ عمران خان صاحب کا اس سے فائدہ ہوا جو کہ جج ابو الاسطنات نے عمران خان صاحب کے سامنے سرندر بھی کیا اور عمران خان صاحب کے وکیل کے سامنے سرندر کیا عمران خان صاحب کے وکیل علی بخاری کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو آپ کی بہت بڑی فتح ہوگی ہے اور اب انتیس اگس کی پوزیشن سے پہلے جہاں پر یہ مقدمہ تھا وہاں سے دوبارہ یہ کاروائی شروع ہوگی اور پھر عمران خان صاحب کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ ہم تو پہلے بھی آپ کو یہ سمجھا رہے تھے کہ جیل کے اندر ٹرائل غیر قانونی ٹرائل ہے تو آپ کی یہ ضد تھی کہ نہیں یہ ٹرائل ہم نے جیل کے اندر ہی چلانا ہے تو اس پوری سچویشن میں جب عمران خان صاحب کے لیے کچھ ہلکے نون لیگ کے ہلکے یا کچھ آپ کہلے کہ اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس کا جو فیصلہ تھا جو شاہ محمود قریشی کی کیس میں تھا لیکن عمران خان صاحب کے متعلق آ گیا کہ وہ سزائے موت اور اسی طرح عمر قید کے ملزم ہیں تو اس پر سزائے موت کی جو سزائے اس حوالے سے بھی یورپی یونین نے تشویش کا ازار کیا ہے یعنی یہ نہیں کہ صرف عمران خان سپیسیفک لیکن چونکہ باقی نقاط انڈائریکلی اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جور ہے ایسا لگتا ہے کہ اس سے جڑے وہ سارے نقاط ہیں تو اس میں سب سے جو اہم بات ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ریاست کے لیے ایک تباہ کن سٹوری ہے کہ یورپی یونین کی یہ جو ریپورٹ ہے یہ پاکستان کے جی ایس پی سٹیٹس کو متاثر کر سکتی ہے پاکستان کا اگر جی ایس پی سٹیٹس متاثر ہوتا ہے تو پاکستان کی جو معیشت ہے یہ برباد ہو جائے گی یعنی پہلی برباد ہے پہلی برباد ہے پہلی تباہ برباد ہے پہلی جو شہباہ شریف نے کی حکومت نے اس کا دیوالیا نکالا اس کے بعد اس نگران حکومت نے آکے مزید اس کا دیوالیا نکال دیا لیکن اگر یہ سٹیٹس بھی جی ایس پی سٹیٹس بھی پاکستان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے جس قسم کی ریپورٹ آئی ہے صرف اور صرف شریف خاندان کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے اور پاکستان کے سب سب سبور لیڈر کو پابندے سلاسل رکھنے کے لیے تو اس سے تو ریاست پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا اب آجائیں اچھا میں میں اسی طرف آ رہا ہوں آپ اس کا جواب بھی دیجئے گا اور میں اس پر ایک ایڈیشن کر دوں ایک کلیم کیا گیا ہے اور یہ دعویٰ پاکستان کے سب سے بڑے اخبار کے اندر کیا گیا رائے صاحب اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سائفہ چونکہ یہ تفتیش کا معاملہ ہے نا کہ بند قبروں میں تفتیش بند قبروں میں سیاست ہوتی تھی بند قبروں میں حکومت بنتی تھی بند قبروں میں سازشیں ہوتی ہیں لیکن اب تفتیش بھی بند قبروں میں جو کوشش کی گئی عمران خان سے تفتیشی نے جا کر بات کرنے کی تو خان صاحب نے کہا یار بھاگو یہاں سے جاؤ اور جا کر میرے جب وکیل آئیں گے تب میں آپ تم لوگوں سے بات کروں گا ایسے باہم بات نہیں کروں گا میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں ایک خبر آئی ہے رائے صاحب اور فائیے کی انویسٹیگیشن کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا پروسیکیوشن شاہ خاور صاحب یہ کہتے ہیں استغاثہ کے جو سربراہ شاہ خاور وہ یہ کہتے ہیں کہ سائفر کو کبھی بھی ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا آخری دنوں میں یہ بات ضرور ہوتی رہی کہ اسے ڈی کلاسیفائی کیا جائے وزارت قانون سے بات ہوئی انہوں نے بنا کر دیا وزارت خارجہ سے بات ہوئی انہوں نے بھی بنا کر دیا اور پھر کابیدہ میں ایک دو دفعہ اس کا ذکر ضرور ہوا لیکن اسے کبھی بھی ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا اگر آئے صاحب میٹنگ منٹس تو میرا خیال ہے کہ موجود ہوں گے کہیں نہ کہیں اس کو اٹھا کر کیوں نہیں دکھایا جاتا یا پھر وہ بھی غائب کر دیا گیا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب براؤڈشیٹ ایک کمیشن بنا شیخ حضم صحیح صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ جا کر اس تیخانے کو دیکھیں جہاں پر جو ریکارڈ نیپ کا موجود ہے آسیف علی زرداری صاحب کے حوالے سے این ممکن ہے کہ اس میں مٹی بھر کر رکھ دی ہو اور اس کے اندر کچھ نہ اترا ہے صاحب ہم نے تو یہاں پر یہ کام بھی ہوتے ہوئے دیکھے تو این ممکن ہے کہ جو کوئی سرکاری دستاویز ہے یا کوئی ریکارڈ کا حصہ ہے یا کوئی لیجر ہے یا کہیں پر اس کا اندراج کیا گیا ہے ڈائری نمبر کچھ چیز موجود ہوگی اس کو بھی جلا دیا گیا ہو اسے پھاڑ دیا گیا ہو غائب کر دیا گیا ہو کیونکہ ہم حکومت میں ہیں نا اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں دیکھتے ہاشمی صاحب اس کے اندر ایک واقعہ جس کا بطور صافی میں اینی شاہد ہوں وہ واقعہ ویورز کے سامنے رکھنا بڑا دروری ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا تھا عمران خان صاحب کی کابینہ نے ڈی کلاسیفائی کیا تھا کیونکہ آشمی صاحب اسلامباد ہائی کورٹ جب آدھی رات کو کھلی سپریم کورٹ کے جج سائبان کے متعلق یہ پتا چلا انہوں نے خود ذرائع سے یہ خبر ایک دو ریپورٹرز کو دی کہ سپریم کورٹ کے جج سائبان کے لیے سیکیورٹی کا بنوبرش کیا جا رہا ہے اور آدھی رات کو سپریم کورٹ کے جج سائبان سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں اور اسی دوران ایک کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہو رہا تھا میری پوری ٹیم یہ جو تمام ایونٹس ہیں ان کو کور کر رہی تھی جنب باجوا کی دسمس ہونے کی یعنی جنب باجوا کو برطرف کیے جانے کی خبر یا اطلاع پھیل چکی تھی کیونکہ عمران خان صاحب ایک ہنگامی کابینہ کا اجلاس چیر کر رہے تھے وہاں سے یہ اطلاع نکلی کچھ لوگوں نے یہ اطلاع پھیلا دی کہ جنب باجوا کو عمران خان صاحب بطور پرائم نیسٹر ڈسمس کر رہے ہیں اور جسٹس اطر بن اللہ آدھی رات کو اسلامباد ہائی کورٹ کھولنے کے لیے پہنچ گئے اور سپریم کورٹ کے مطلق بھی خبر آئی کہ آدھی رات کو سپریم کورٹ کھول رہی ہے اب آشبی صاحب اس وقت جو پرائم نیسٹر سیکیریٹیٹ پرائم نیسٹر آفس میں جو سرگرمی ہو رہی تھی اس میں اہم ترین سرگرمی یہ تھی کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہو رہا تھا اور اس وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا تین چار وزراء سے میری اس وقت بطور صافی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ نہ صرف اس اجلاس میں اس سے پہلے بھی کابینہ کے ایک اجلاس میں سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا لیکن چونکہ اب پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے تو آخری وقت میں ایک مرتبہ پھر یہ انشور کرنے کے لیے کہ کابینہ کی ایک مہر لگ جائے اس بات پر کہ یہ سائفر ڈی کلاسیفائی کیا گیا ہے تو اس کابینہ کے اجلاس میں بھی کابینہ سے منظوری لی گئی کہ یہ سائفر ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا ہے اس کے اندر ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سائفر اس لیے ڈی کلاسیفائیڈ حیثیت رکھتا ہے ایک تو کیبینٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا اس کے اوپر وفاقی وزراء کے جو بیانات ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں ایسے وفاقی وزراء جو کہ اب تحریک انصاف چھوڑ بھی چکے ہیں استعقام پاکستان پارٹی کا اجساء بن چکے ہیں لیکن ان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں پھر اسی سائفر کی کوپی چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی کے پاس بھی ہے تو سادق سنجرانی تو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھی نہیں ہے سابق چیف جسٹس جسٹس بندیال کے پاس بھی ہے شہباز شریف اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے ان کے پاس بھی ہے تو جب ان سب کے پاس اس سائفر کی کوپی ہے جنرل باجوا کے پاس بھی ہے اس سے پہلے جنرل فیض امید کے پاس آہ سوری یہ جو آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندیم منجم ان کے پاس بھی اس کی کوپی ہے اور موجودہ جو فوجی قیادت ہے اس کے پاس بھی ہے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس جس کے اندر سائفر کا معاملہ ڈسکس ہوا تھا اس کے اندر آرمی چیف جنرل آسی مونیر اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی شریک تھے پوری فوجی قیادت شریک تھے تو یہ سائفر کی کوپی جب ہر کسی کے پاس موجود ہے تو پھر کیسے ڈی کلاسی فائی نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ ڈی کلاسی فائی تو ہو بھی رائے صاحب دعوی یہ بھی ہے نا اور یہی میرا خیال آرگومنٹ ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر نہیں تھا تو پھر کیسے وہ یہ بھی دعوی انہوں نے کیا ہے کہ اس کے بعد کابینہ نے سائفر کی نقل صدر مملکت چیف جسٹس او پاکستان سپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمن سینٹ کو دینے کی منظوری بھی تھی وہ اس حوالے سے وہ یہ بات کریں کہ ان شخصیات کو مرے تھی پھر بھی ڈی کلاسی فائی ہو گیا کیونکہ ڈی کلاسی فائی کر کے دیا جا سکتا ہے ہاں بالکل ڈی کلاسی فائی ہوئے اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف اور دفتر خارجہ کو کیا پتا ہے آشمی صاحب دفتر خارجہ تھوڑی بیٹھا ہوتا اس کیبینٹ کے اگلاس کے اندر کہ دفتر خارجہ کے ڈی کلاسی فائی نہیں ہوا ابھی کی وزارت قانون کے ایک ڈی کلاسی فائی نہیں ہوا یہ موجودہ وزارت قانون تو نہیں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ ایک ڈی کلاسی فائی نہیں ہوا تو یہ تو سب کو پتا ہے یعنی یہ ایک ایسا نون فیکٹ ہے جو پاکستان کے اندر ہر صحافی کو پتا ہے خاص طور پر اسلامباد میں جو کیبینٹ کو کور کرتے ہیں جو پرائیم نیسٹر سیکریٹریٹ پرائیم نیسٹر ہاؤس کی خبریں کٹھی کرتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ یہ سائفر اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا اچھا یہ اٹھائیس چونکہ نومبر بہت امپورڈنٹ ہے اور جب عمران خان کے وقلہ پیش ہوئے جو پیشل کمپلیکس کے اندر میں تو ججب الحسنان صاحب کے الفاظ تھے کہ آپ تو بہت خوش ہوں گے اور آپ کے تو کیلئے تو بڑا زبادر سا فیصلہ آ گیا تو پھر انہوں نے ایک آرڈر جاری کر دیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اٹھائیس تاریخ کو اسی عدالت کے روبرو جو ہے وہ پیش کیا جائے اور پھر رائیسہ اٹھائیس تاریخ اب دور نہیں ہے اور عمران خان کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا کچھ آپشنز تھے دفعہ ایک سو چوالیس لگائی جا سکتی ہے کنونشنز پر دفعہ ایک سو چوالیس کا ذکر جو ہے وہ پشابر ہائی کورٹ کے جج جسٹس اجاز نے بھی کیا کہ جب ان کی باری آتی ہے ابھی دفعہ ایک سو چوالیس لگا دیتے ہیں پورے ملک کے اندر سیاسی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں انہیں اجازت نہیں ہے تو این ممکن ہے کہ عمران خان کی پیشی کے موقع پر دفعہ ایک سو چوالیس لگ جائے کیونکہ بریسٹر گوھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کے استقبال کے لیے پورے امروز سے کافلے جو ہیں وہ اسلامباد آئیں گے رائیسہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہائی پروفائل کیس ہے تو اس کو روکنے اور اس کو عمران خان کی ایک جھلک ایک بیان جو شاید ایک جملہ جو تحریک بن سکتا ہے ایک جھلک جو انقلاب لاسکتی ہے اور اس ایک جھلک اور ایک تصویر کو روکنے کے لیے شاید پوری کی پوری ریاستی مشینری کو لگا دیا جائے یہ کہہ کر کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ آئے لہذا پولیس کو ہم ڈیپلائی کر رہے ہیں عمران خان کو لانے کے بعد پھر فردجرم آئید ہو جائے اور وہ فردجرم آئید ہونے کے بعد ویڈیو لنک پر جیل میں اس کیس کے ساتھ جڑے رہے ہیں یہ شاید ایک پلاننگ ان کی ہو ستی ہے لیکن میرے لیے حیرانگی کے بعد یہ ہے رائے صاحب کہ آپ کے ملک کا نگران وزر داخلہ ہے سرفراز بکٹی صاحب جو ہے یہ ملک کے اندر کیوں ایسا کرتے ہیں کیا ان کا یہ منڈیٹ تھا کہ وہ پولٹیکل سوالوں کا جواب دیں انہوں نے ایک انٹریو دیا اور انہوں نے کہا کہ جو سہولیات جیل میں عمران خان کو دی جا رہی ہیں عام شہریز کا تصور بھی نہیں کر سکتا میرا خیال ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تصور نہیں ہم کر سکتے جو سہولیات بے پردگی وہ سہولیات جو بے پردگی کی شکل میں موجود تھی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ایک جج کے یہ الفاظ ہیں اور پھر کیڑے مکوڑے ٹبکتی چھت اور پھر عمران خان اور جو حالات ان کے ساتھ ہیں اور لوئے کا پنجرہ اور پنجرہ یہ شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا اور ایسا کہ ہم نے پنجرے میں عمران خان کو دیکھا اچھا وہ یہ باتیں وہ کر رہے ہیں اور پھر وہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی سائفر کیس میں ٹھائیس نومبر کو پیشی کے حوالے سے عدالت کے حکم کو منوان تسلیم کریں گے پتہ نہیں کر دے نہیں کہ نہیں کر دے اور اس کے اندر کیا ایکسرا مینیو جو ہے وہ اس دن کے لیے ٹھائیس نومبر کے لیے ڈال دیے جاتا ہے یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہوگا یہ کس طرح ممکن ہے رائے صاحب کہ سرفراز بکٹی مجھے ان کی کوئی سیاسی صلاحیتوں پر اور ان کی بینگ انٹیریر منسٹر کوئی اتنا زیادہ ان کے اوپر کوئی تماد تو نہیں اور نہیں پورے پاکستان کو ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف پر بننے والے کیس سارے کے سارے جھوٹے تھے آپ کے پاس کونسی مشین ہے یا سچ بولنے والی کونسی ایسی مشین ہے جس میں آپ کوئی بھی کیس رکھیں کوئی بھی پرچہ رکھیں تو وہ پڑھ کے بتا رہتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے کوئی ہے ان کے پاس کوئی مشین رائے صاحب اور یا ان کا یہ منڈیٹ تھا جو انہوں نے باتیں کی اور پھر عمران خان کی سہولتوں کی چھپاعت کر رہے دیکھیں ایک تو یہ دفعہ ایک سو چوالیس لگائیں یا ایک ہزار چوالیس لگائیں عمران خان صاحب کا راستہ روکنا عمران خان صاحب کے بیانیے کو روکنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر یہ عمران خان صاحب کو اٹھائیس نمبر کو عدالت میں پیش نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وقلا کے لیے ایک اور آسانی یہ ہو جائے گی کہ وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جا کر ایک توئین عدالت کی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں اور جج ابو الاسنات کی عدالت کے اندر بھی توئین عدالت کی ایک درخواست دائر کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اگر یہ کچھ سیکیورٹی کا ایشو بنا کر عمران خان صاحب کو پیش نہیں بھی کرتے تو اس سے عمران خان صاحب کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا عمران خان صاحب کے متعلق اس دن بھی یعنی عمران خان صاحب کو پیش نہ کرنے کے متعلق بھی ہیڈ لائنز بنانی پڑیں گی عمران خان صاحب کو پیش نہ کرنے کے متعلق بھی ٹی وی پروگرامز ہوں گے عمران خان صاحب کو پیش کرنے یا نہ کرنے کے متعلق بھی جو بارہ سو کے قریب نیوز کے وی لاغز ہوتے ہیں وہ وی لاغز ہوں گے کیونکہ اس وقت ایک ہی شخص ہے جو کہ سیاست ہے اور وہ ہیں عمران خان عمران خان صاحب کے سوا اس وقت پاکستان کے اندر کوئی سیاست نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں دوسری طرف ان کے سیاسی مقالفین ہیں ان کے سیاسی مقالفین کا کسی قسم کا وجود ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کا مقابلہ ان کے سیاسی مقالفین سے نہیں ہے عمران خان صاحب جن حالات سے گزر رہے ہیں اور عمران خان صاحب ان حالات سے گزرنے کے باوجود جو ان کی پاپولیٹی ہے چوہتر چھہتر فیصد کے قریب باقی جماعتوں کی ملا کر بھی بائیس تئیس فیصد نہیں ہے تو عمران خان صاحب کے اگینسٹ کوئی بھی سیاسی پارٹی موجود نہیں ہے اس لیے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر قید کرنے کے باوجود عمران خان صاحب کی چار سو پانچ کے قریب جو تحریک انصاف کے رہنمہ ہیں ان کو تحریک انصاف سے الگ کرنے کے باوجود عمران خان صاحب کا بیانیاں ہر روز آگے بڑھ رہا ہے اور اس وقت جو بیانیاں عمران خان صاحب کے خلاف بنایا جاتا ہے چاہے وہ کتابیں لکھوائیں چاہے وہ انٹرویوز کروائیں چاہے وہ پریس کانفرنسز کروائیں وہ ہر چیز الٹ رہی ہے یعنی عمران خان صاحب پر لوگوں کا اتنا اعتماد ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق جتنے بھی لغم باتیں کر لی جائیں لوگ ایک تو ان پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسرا یہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو کرپٹ نہ ہو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو پاکستان کو عالمی سطح پر پاکستان کی نمائنگی کر سکے ایک ایسا لیڈر چاہیے جس کے دل میں عام لوگوں کے لیے درد ہو جیسے عمران خان صاحب نے عام لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے پروگرام شروع کیے تھے فلائی پروگرام اور جس نے ساڑھے تین سال کے دور میں چھے پرسنٹ کا سکس پرسنٹ پائی پوائنٹ نائن سیون پرسنٹ یہ گروت ریٹ اچیو کر کے دیا تھا پاکستان کو تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں یہ بیانیے بناتے رہے عمران خان صاحب کو روکتے رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اب عمران خان صاحب کا جو اوپن ٹرائل ہونا ہے اور دوسری جانب عمران خان صاحب کے اوپر جو ایک اور کیس جیسے نو میہ کے واقعات کے حوالے سے عمران خان صاحب سے ایک نام نہا تفتیش کرنے کی کوشش کی گئی ان کے وقلہ کی غیر موجودگی میں تو یہ بات تو ویسی غیر قانونی ہے کہ عمران خان صاحب کے وقلہ موجود نہ ہوں نو میہ کے واقعات جب ہو رہے تھے عمران خان صاحب اس وقت نیب کی حراست میں تھے تو نیب کی حراست سے عمران خان صاحب کے پاس کون سے ایسے کمیونکیشن ویز تھے کون سے ایسے ذرائع تھے جس کے ذریعے وہ کوئی ہدایات دے سکتے تھے نو میہ کے واقعات کے حوالے سے تو اس لیے عمران خان صاحب سے تو اس معاملے پر اگرچہ ان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے نہ تو مقدمہ درج ہونا بنتا تھا نہ عمران خان صاحب سے تفتیش بنتے ہیں تو عمران خان صاحب نے ایک ٹھیک ڈسیئن کیا کہ اپنے وقلہ کی غیر موجودگی میں انہوں نے اس تفتیش کا حصہ بننے سے انکار کیا کیونکہ یہاں پہ عمران خان صاحب کے پہلے عدالت میں پیش کیے بغیر دو جالی جوڈیشل ریمان عمران خان صاحب کے منظور کیے گئے عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات ہوتی ہے جاسوسوں کی یلغار ہوتی ہے اس ملاقات کے اندر بھی اور اب تو جو آپ کے اعتصاب عدالت کے جج ہیں محمد بشیر صاحب جنہوں نے نواز شریف کے خلاف یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کے خلاف ناقابل تردید چوائد موجود ہیں اور نواز شریف کو سزائیں سنائی تھی ابھی انہوں نے عمران خان صاحب کو پیر کو منڈے کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا ہے تو اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب کے خلاف جو بوگس کیسز ہیں یہ ہر سپیریئر کوٹ کے اندر میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو تو یہ دس منٹ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے اگرچہ عمران خان صاحب کو ان کیسز سے اتنی جلدی آپ یہ کہلیں کہ چھٹکارہ نہیں ملے گا یا عمران خان صاحب کو انصاف نہیں ملے گا اچھا ایک خبر آپ کو یاد ہے کہ بلے کا نشان چھیدنے کی کوشش کی گئی یہ بڑا دلچسپ ایک محلہ پاکستان تھیری کے انصاف کی زندگی میں آیا ہے کیونکہ رائی صاحب ٹرک کی بندگی پیچھے لگا کر بریسٹر گوھر صاحب کو بھی یہ کہا گیا کہ جناب گھبرانا نہیں ہے آپ بلکل آپ کی بات کو ہم نے تسلیم کر لیا کوورٹ کے دن تھے آپ نہیں کر سکے کوئی مسئلہ نہیں آپ کی دلیل ہم نے مان دی اور انشاءاللہ ہم فیصلہ سلا دیں ایسا فیصلے محفوظ کر لیے جاتے ہیں اور وقت آنے پر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ بے یقینی ہے پاکستان کا سولہ کروڑ نوجوان جو ہے نا وہ کھڑا ہو کر شاید ان الیکشن کو سیلیکشن کا نام دے رہا ہے وہ الیکشن نہیں کہہ رہا اب بریسٹر گوھر نے اور پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان چیرمن کی روشنی میں اب کور کمیٹی یہ تیہ کرے گی کہ انتخابات کے متعلق آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا اگر آپ درہا سٹیپ پہ سٹیپ چیزوں کو دیکھیں میں بیس دن دیئے ہیں دو دن گزر گئے اور اب اٹھارہ دنوں کے اندر آپ نے انٹرپارٹی الیکشن کروانا ہے آپ کیا کروا سکیں گے آپ نہیں کروا سکیں گے پھر آئی صاحب جو دوسری اس کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ نہیں کروا سکتے تو پھر آپ کا بس لائے عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی نے انٹرپارٹی الیکشن کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے اور حامد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان ممکن ہے کہ اس فیصلے کو ہم بہت جلدی چیلنج کر لیں اب پتہ نہیں ہے ان ممکن اور کب یہ چیلنج کریں گے حامد خان صاحب کے بقول لیکن میری جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے بقایدہ تیاری ہو رہی ہے اور یہ جلدی فیصلہ چیلنج کر دیا جائے گا پہلا کام کیا کیا جائے گا سٹے کی درخواست ہوگی کیسے روک دیں چونکہ درخواست لگنا اس کو قابل سمات پھر اس پر نوٹسز ہونے اور پھر وقت گزر جائے گا آپ تو نہیں کر سکتے ایک خبر رائے صاحب سروی اور بھی ہوا ہے جس میں پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی کتنی نشستیں کس کے صبح میں ہیں کتنے لوگ چلے گئے چھوڑ کر پارٹی تو صورتحال ان سرویز اور جن لوگوں نے اپنی جو وفاداریاں تبدیل کی کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی اس میں ایک پورے کا پورا سٹرکچر میسنگ ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی جیل کے اندر ہیں کل کو ان کو سزا ہوگی تو کیا بنے گا پھر کیا کور کمیٹی کے پاس یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی چونکہ رائے صاحب مسئلہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کل کو جس چیئرمن کے اگر عمران خان کے دستخص سے کوئی چیز جاری کی جاتی ہے ٹکٹ جاری کیا جاتا ہے تو وہ چیلنج ہو بھی سکتا ہے اور اگر ناہل کر دیا گیا تو پھر آپ کو ڈی لیسٹ والا مسئلہ ہوگا جو کہ نون لیگ کے ساتھ دوہزار اٹھارہ میں ہو چکا ہے تو اب یہ جو اکیس صفات اور مشتمل تحریری فیصلہ جو آیا ہے اس کو اب پاکستان تحریقہ انصاف نے اعلان کر دیا لیکن اتنا ممکن کیسے ہوگا جادو کی چھڑی یا کونسی ایسی چھڑی ہے جو یہ کروائی دی رائے صاحب ان سے اتنی جلدی بیس دن کے اندر انتخابات دیکھیں آشوی صاحب اس کے اندر تو ایک بہت بڑی گیم کی گئی ہے اور وہ گیم یہ ہے کہ ایک ایسے موقع پر الیکشن کمیشن نے اتنی تاخریر کے بعد یہ فیصلہ سنایا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں اور پی ٹی آئی کو ان بیس دنوں کے اندر الیکشن کروانے کا موقع ہی نہ ملے یہ جو جالی الیکشن فضل الرحمان نے کروایا اس کے اوپر تو الیکشن کمیشن نے کوئی سوال نہیں اٹھایا جو نون لیگ نے اور پیپرس پارٹی نے جالی الیکشن کروائے اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اگر سب سے شفاف الیکشن کا کوئی پیمانہ تیہ کیا جائے انٹرا پارٹی کا تو وہ تحریک انصاف نے کروائے لیکن جان بوچ کر یہ فیصلہ تاخیر سے سنایا گیا تاکہ تحریک انصاف کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے اب اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ اس فیصلے کو چیلین تو کیا جا رہا ہے لیکن عدالتیں جو اس وقت یرگمال بنی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو ایک منصوبہ بندی کے تحت اس میں بھی انصاف نہ ملے لیکن بارال یہ بیس دن کا بڑا کرٹیکل ٹائم ہے اور دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم موجودہ جبر کے ماحول میں کیسے اس کرائیسے سے نکلتی ہے لیکن یہاں پر جو ہم نے بات کی تھی کہ پرائیویٹ جیٹ کے اوپر لینڈنگز اور بیرون ملک لوگ جا رہے ہیں اور بڑی سیاسی شخصیات بڑی گیم کرتے ہوئے آپ یہ کہلیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گوڈ کاپ بیٹ کاپ کا کھیل کھیلتے ہوئے یہ بھی ایک بڑی دلچہف سٹوری ہے کیونکہ ایک طرف تو آصف علی زرداری نے جان بوجھ کر ایک انٹرویو دیا یہ آپ کہلیں کہ ایک ایسا انٹرویو تھا جو کہ آصف علی زرداری خود دینا بھی چاہتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول زرداری یہ جانتے ہوئے بھی کہ پیپلز پارٹی سندھ میں کرپشن کے اندر مکمل طور پر دھسی ہوئی ہے اور اتنی کرپشن کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کوئی ایسا رہنمان نہیں ہے جس کے اوپر کیس نہ ہو وہاں پر تو یہ جو فلائی پلوٹس ہیں ان کو بھی چٹ کر کے کھا گئے لیکن اس کے باوجود بلاول زرداری نے یعنی جب آپ کرپٹ ہو تو اس کے بعد تو آپ ایک ہائی مورل گراؤنڈ نہیں لے سکتے لیکن اس کے باوجود بلاول زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فوجی قیادت کے خلاف بیانات دینے شروع کیے ان کو انڈائریکٹلی کبھی ڈائریکٹلی ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اس سے پہلے بھی پیپلس پارٹی کی ایک بڑی شخصیت کو آئی ایس آئی کے دفتر میں بلا کر ایک بڑا سخت پیغام دیا گیا تھا تو اب بلاول زرداری کے یہ جو ایڈونچر تھے اس کے اوپر بھی ان کو یعنی آصف علی زرداری کو بہت سے پیغامات اس طرح کی سچویشن میں پہنچا دیے جاتے ہیں تو آصف علی زرداری نے یہ انٹرویو دیکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو بلاول زرداری ابھی بچہ ہے تو جذبات میں اس قسم کے بیانات دے دیے لیکن اس کو ٹکٹ تو میں نہیں دینا ہے اور میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کروائے گا اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک فیر پلے کر رہی ہے اور ایکانومی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور نگران حکومت اچھے فیصلے کر رہی ہے تو یہ اصل میں انہوں نے بلاول زرداری کو اور خود کو اور اسی طرح جو پیپلس پارٹی کی پوری قیادت کرپشن میں لتھڑی ہوئی ہے اس کو بچانے کے لیے یہ ایک انٹرویو دے کے اسٹیبلشمنٹ کے اسی طرح سے بوٹ پالش کیے جیسے شہباز شریف کرتے ہیں یعنی انہوں نے سیکھا ہے شریف خاندان سے کہ گوڈ کوپ بیڈ کوپ کا کھیل کھیل کر کیسے اسٹیبلشمنٹ سے فائدہ حاصل کرنا ہے بلاول زرداری اس لیے دھمکا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو یا انڈریکٹلی بلیک میل کر رہے تھے کہ بلیک میلنگ کے ذریعے وہ یہ کہیں کہ جو فیور نواز شریف کو دی جا رہی ہے اس میں سے کچھ فیور ہمیں بھی دی جائے اگرچہ ان کو پہلی بہت فیور دی جا چکی ہے آصف زرداری کے مقدمات میں بھی لیکن اس وجہ سے اب بلاول زرداری نے اور آصف زرداری نے یہ گیم کی کہ ان اختلافات کو سنگین اور ان اختلافات کو سنجیدہ اور ان اختلافات کو حقیقی ظاہر کرنے کے لیے بلاول زرداری ملک سے باہر چلے گے اور یہ ظاہر کیا اور انہیں اپنی ٹویٹر کی ڈسپلی پکچر بھی تبدیل کی یہ ظاہر کیا کہ وہ آصف علی زرداری سے خوش نہیں ہے یا وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دے رہے تھے وہ خود دے رہے تھے اس میں آصف علی زرداری کے رضا مندی شامل نہیں کی اور آصف علی زرداری نے بھی کمال ہوشیاری کے ساتھ کیونکہ ان کے متعلق سب کو پتا ہے کہ یہ جا سٹریٹ سمارٹ گائے ان کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی یہ تاثر بنانے کی کوشش کی بلاول زرداری کو باہر بھیج کے کہ دیکھیں میں تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بات کر رہا ہوں تو بلاول زرداری کو بھی سمجھا دوں گا تو یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے جو فیور لینے کے چکر میں اسٹیبلشمنٹ کو دھمکا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ الٹا ہم اسٹیبلشمنٹ کے اتاب کا نشانہ بن جائیں ہمارے کرپشن کے تمام کیسز کھل جائیں آرسے فلی زرداری کی دوبارہ پیشیاں ہونی شروع ہو جائیں تو یہ ایک بہت بڑا ڈراما رچایا جا رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا آشمی صاحب جو پیپرس پارٹی کی سیاست کو جانتے ہیں کہ بلاول زرداری آرسے فلی زرداری کے مرضی اور منشاہ کے بغیر یہ بیانات دیں یہ مل کر پہلے تیہ کرتے ہیں کہ تم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دینا ہے اور میں فائر فائٹنگ کے لیے ہوں گا تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم بلیک میل کر سکے لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے کہ پچھتر سال سے سیاست میں ہیں کہ آج تو سیاست میں نہیں آئی اسٹیبلشمنٹ پچھتر سال سے سیاست میں ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ ساری چیزیں معلوم ہیں اگین ایک آئی ایس آئی کی ایک حساس ادارے کی امارت کے اندر اس سے پہلے چار پانچ مہینے پہلے ہم نے جو ایک سٹوری بھی اس کے اوپر کی تھی وہاں بھی ایک کسی قسم کا پیغام دیا گیا تھا تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ گوڈ کوپ بیٹ کوپ کا کھیل ہے دوسری جانب عمران خان صاحب کا جو القادر ٹرسٹ کیس میں زمانت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے اور لطیف خوصہ نے یہ درخواست دائر کی ہے موسیقی